بلکہ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے یہ جو بجلی کے بیلہ ہیں لوگوں نے ایک دوسرے کو مارنا قتل کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ ایون ڈیڈ کو جو ملک میں خانہ جنگی ہوتی ہے نا نفرت کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ اب کیا ہوگا جو آنے والا نظر آ رہا ہے وقت یہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے بلوں کی گنجائش نہیں ہے جس کا گھر کرائے پر آئے وہ اگر چالیس ہزار یا پچاس ہزار بلہ آ گیا تو مار جائے گئے اس کے بچے مر گئے ہیں بکھے لوگ رو رہے ہیں اور روزانہ دیکھ رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے آنے والے دو تین مینوں میں جو ہے نا یہ جس طرح یہ فروڈ بیچ رہا ہے بچارہ کیا کرے گا بیس ہزار گھر کا کر رہا ہے تیس ہزار بلہ آ گیا تو مر جائے گا تو یہ حالات چاہ رہے ہیں سر پڑوسی ملک جس سے ہم الگ ہوئے تھے ترقی کریں گے کہہ کے وہ تو چان پر چلا گیا دنیا اس سے مدد مانگ رہی ہے اس کی ترقی کرنے کے پیچھے کیا راز ہے بہت راز اس کے پیچھے بنگلہ دیش سام سے جو تھا جسے کہتے تھے کہ یہاں سے پٹسن کی بو آئے گی وہ دیکھیں اس کی کرنسی ہم سے ڈبل ہو گیا ہے انڈیا ہمارا دو گناہ آگے چلا گیا ہے اور پوری دنیا میں بدنام کون ہے پاکستان بدنام ہے کیوں بدنام ہے اس لیے کہ ایک تو ہمارے لوگ جو ہے نا جس طرح ایمانداری سی کام کرنا چاہیے اس میں بھی ہمیں بھی کمی ہے یہ بات بھی ہے لیکن جو ہمارا سسٹم ہے نا بیٹھ گیا ہے گورنمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہے خانہ جنگی کا محول ہو گیا ہے ادھر سر اب سپر پاور چائنا چائنا نے انڈیا کو کہا کہ بھائی آپ نے جو سپیس میجن بیجا تھا چائنا دے کے سپر پاور مانا جاتا تھا وہ بھی اب انڈیا کے پاس آگا کہہ رہا کہ بھائی جو ٹکنولوجی آپ نے یوز کی جس طریقے سے آپ ساؤت پول پر گئے ہم بھی جانا چاہتے ہیں آج ہم کیا بات کرتے ہیں کہ انڈیا سے مقابلہ کرنے کا کیا کر سکتے ہیں مقابلہ بلکل بھی نہیں نوڈ آوٹ حالانکہ ہماری عبادی جو ریجسٹرڈ ہے وہ تو کم ہے لیکن انرجسٹرڈ میرا خیال ہے پچیس تیس کروڑ کے قریب ہوگی اور ہمارے چار صوبے ہیں انڈیا کے بتی صوبے ہیں لیکن وہ بتی صوبوں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے اور آئی ٹی میں جو ٹکنولوجی کی آب بات کر رہے ہیں اس میں ہم سے وہ انڈیا یہ ہمارے ساتھ نیبر کنٹری ہے چالی سال آگے ہے ہم چالی سال انڈیا سے پیچھے ہیں باقی کنٹری کا تو مقابلہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے اور آئندہ جس نے بھی جانا ہے جس کے پاس ٹکنولوجی ہوگی ہمیں بتائیں چائنہ کے علاوہ ہمارے کس کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں یہ خارجہ پالیسی جو ہے نا اس پہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا وہ اس طرح ہے کہ انڈیا جو کہ بہت بڑا ملک ہے اس کے ساتھ ہر ملک چاہتا ہے کہ جو بڑا عبادی والا ملک ہو وہاں ان کی چیزیں جو بکتی ہیں تو اس میں یہ انسر بھی شامل ہے اور دوسری خارجہ پالیسی ہوتی ہیں خارجہ پالیسی کی بات چھوڑیں ہم ملک میں جو انٹرنل پالیسی ہے نا وہ درست ہو جائیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں ہر ایک ملک کے اندر ہم بدنام ہو رہے ہیں ابھی امریکہ کے اندر سے بھی بہت بڑی نیوز آئی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر تھے جو کہ تیریس حملوں میں شامل ہوئے دوسری طرف انڈیا سے نیوز آتی کہ آنے والے ٹائم کے اندر پرائیم منسٹر جو ہیں وہ امریکہ کے وہ انڈین بنیں گے سر ان میں اور ہماری سوچ میں کتنا ڈیفرنس ہے ہم شامل ہو رہے ہیں ہمارے نام آرے سوچ میں تیریس حملوں میں اور ان کے نام آ رہے کہ ملک کے پریزننٹ بنیں گے وہ ٹیرریزم کے لحاظ سے انڈیا ہم سے بہت آگیا ہے ٹیرریسٹ ہے دہشتگرد ہے لیکن ان کا میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ میڈیا پر کوئی خبر آنے نہیں دیتے ہمارا میڈیا جو ہے ہم وہ ہمیں زیادہ جو بیان کرتا ہے اس وجہ سے جو ہے ہم نے ٹیرریسٹ کی دوسری بار یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایمج بنانا چاہیے باہر کی دنیا میں میں کٹ کر رہا ہوں سوری آپ کو ہم اگر ہمارا میڈیا بتاتا تو دنیا کا میڈیا تو انڈیا کا بتا سکتا ہے اگر ہم نہیں بھی بتاتے تو دنیا تو بتائے کہ انڈیا ٹیرریسٹ ہے لیکن دنیا تو وہاں پر تو انڈیا کی اٹھا ابھی دیکھیں کہ یہ افریکہ کے اندر کیا ہوا ایک میٹنگ ہوتی ہے برکس کی وہاں پر بیس لیڈر کا خطاب دیا جاتا ہے نریندر موڈی کو انڈیا کو اس رو پر کامیابی ملی ہے اب آنے والے کچھ ٹائم کے اندر بتائے جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے ٹوپ جی ڈی پی وہ انڈیا کی ہوگی سر کیا بات ہے ہم کہاں ہیں دیکھیں میری بات سنیں انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول ہے عوام جو ہے ان کی پور ہے ہماری عوام امیر ہے گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے اور کوئی بھی بات جو ہے اب میں کروں گا بات تو کسی اور طرف نکل جائے گی یہاں تو ڈیموکریسی کا نام ہے ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کنٹرول کسی اور کے آتھ میں ہے تو جب کنٹرول کسی اور کے آتھ میں ہوگا تو یہی چیز ہی ہوں گے آپ نے کہا کہ پاکستان کی عوام امیر ہے تو سر یہاں پر جو بھیلوں کے لیے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ بھیلوں کے لیے یہاں پر کھانا جنگی چلے گی تو یہ امیر عوام کے پیسے کب تک رہیں گے ایک ٹائم آ گیا تھا کہ ہر ملک پراجیکٹ کرنا چاہتا تھا انڈیا سے ہم سے تو پراجیکٹ کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا اب کرنا چاہتا ہے نہیں اب بھی بتاتا ہوں نا اب انڈیا نے بھی کوئی ایسے گپلے کیے ہیں جیسے تھوڑا سا بوسٹ اپ ہمارے کنٹری میں آیا ہے کہ ہمیں پراجیکٹ ملنے شروع ہو گیا ہیں کون کون سے پراجیکٹ ملے ہیں اس پہ میں یہ بتاؤں گا اصل میں ایکچول بات یہ ہوتی ہے شروع ہونا شروع ہو گیا جو پہلے مینول ہوتا تھا سائبر میں وہ آئی ٹی میں آنا شروع ہو گیا ہے پوری دنیا میں انڈیا نے بھی فروڈ کی ہیں یہ تو اچھی اور بوری چیزیں چلتی ہیں نا سر اگر میں بات کروں ہماری طرف ہماری زیادہ کام نام برائی میں ایک ملک ہو ایک سٹی ہو ایک کنٹری ہو جہاں پر ایک ارب چالیس کروڑ کی عبادی وہاں پر چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ملک پورا ہی ٹھیک ہے یا ہمارے ملک ساری غراب ہے اچھے برے لوگ ہر طرف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے دیکھیں ان کی کمانڈرین کنٹرول ہے ان کا جو وزیراعظم ہوتا ہے ان کا ایک جو جرنیل ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہزار سیسی گاڑی ہے ہمارے ادھر جرنیل کے پاس جو ہے انلیمٹیڈ کوئی پانچ ہزار سیسی گاڑی ہے ٹھیک ہے نا ان کے جرنیل کی وہ جب ادھر آتے ہیں پاکستان میں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یار ہماری اسیزار تنخواہ ہے ان کا جرنیل جو ہے یہ تے عربوں خربوں میں ہے تو بس اس سے زیادہ میں تینکیو آپ کا شکریہ بہت شکریہ گائز آپ لوگ نے دیکھا ہمارا پڑوسی ملک انڈیا چاند پر چلا گیا اور اس نے کامیابی کی ایک دانستہ رکم کر دی دنیا کے اندر اپنا جھنڈا گھار دیا اپنا ترنگا اس نے چاند پر جا کر لہرہ دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ انڈیا پہلا ایسا ملک ہے جو چاند کے ساؤت پول پر جانے والا ہے اور آپ بتائیے گا کہ ہمارے کی حالات ہیں اور ان کی کی حالات ہیں ہمارے حالات تو دن بہ دن دگرگ ہوں جا رہے ہیں اور ملک کا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے یہ جو چور آئے تھے لٹیرے آئے تھے انہوں نے مزید ہی بیڑا گھر کر دیا ہے ایک آدمی شریف آدمی جو محبی وطن تھا عمران خان اس کو انہوں نے قید میں ڈال دیا ہے تاکہ جو کام کو عوام کے لئے کرنا چاہ رہا تھا اس کو بھی انہوں نے برداشت کیا جو امپورٹڈ حکومت تھی انہوں نے اپنے کام کرنے تھے وہ کر کے نکل گئے ہیں باقی رہ گیا ہمارے ملکی حالات کبھی صدر ہی نہیں سکتے جب وہ آپ عوام کو اقتدار نہیں دیں گے عوام کے حقوق کے لئے خیال ہمیشہ عوامی نومندہی کرتے ہیں یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ یا ان کا کام نہیں ہے ان کا کام کوئی اور ہے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے اس لیے بیٹا میں اس لیے جو ہے وہاں جمہوریت ہے جمہوریت والے لوگ کہاں چاند تک پہنچ گئے ہم عمریت والے لوگ کہاں گئے ہم تو اس سے نیچے آگئے ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہماری جمہوریت تباہ ہو گئی ہمارا ملک تباہ ہو گیا ہر لحاظ سے بے روزگاری ہے بچارے نوجوان دھکے کھا رہے ہیں کھاتے پھر رہے ہیں اچھے جو لڑکے ہیں اچھے بچے ہیں سات لاکھ جو ہے نا وہ نوجوان جو ہے بہترین ہمارے بہترین دماغ جو تھے وہ باہر ملک سے باہر نکل گئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جانیں دے کہ جہاں سے جان نکل گئے ہیں جان چھوڑا کے نکل گئے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے جو سات لاکھ ہیں باہر جتنے لوگ بھی ہیں وہ لوگ جو ہمیں پیسے بھیج رہے تھے وہ بھی رک گیا ہے ان کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے تو بیٹا ہمارے لئے تو انہوں نے سوائے مجوسی کے اور کچھ نہیں چھوڑا ابھی چائنہ کی بات کروں گا ایک سوپر پاور چائنہ بہت بڑا سر چائنہ چاند پر جانے والا دنیا کا دوسرا تیسرا ملک ہوگا لیکن ابھی وہ انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے سر وہ کہہ رہا کہ آپ جو چاند پر ساؤت پول پر گئے ہو آج تک کوئی دوسرا ملک نہیں جا سکا آپ نے جو ڈیٹا کولیکشن آپ کے پاس آیا وہ ہمیں دے دو فیوچر میں ہم دونوں ملکے کام کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے چائنہ کے اور انڈیا کے دیکھیں زیادہ بڑی بڑی کنٹریز بڑی بڑی اکانومی سن کے آگے جو کریں ہیں کہ ہماری مدد کرو ہمیں بھی کچھ دو تاکہ ہم بھی جائیں اور دوسری طرف ہماری انڈرس کچھ سمجھ میں نہیں آرہی کہ ہم ان سب سیچویشن کے اندر مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کا بلکل میں ایک آپ کے اندر جہاں ایمان ہونا چاہیے آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ جہاں انڈیا کو ابھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں کیسے آپ کو یاد ہوگا یا آپ کو کسی نے بتایا ہوگا کہ جو ساٹ کی اشرا تھا اس میں ہم نے جرمنی کو جرمنی جیسے ملک کو ترقیجافتہ ملک کو ہم نے پیسے دیئے ہیں ان کو کرزہ دیا تھا آج ہم کہاں کھڑے ہیں صرف بدنیتی ہے بیمانی ہے ہمارے اندر کا جو کفر ہے وہ کفر نکلے گا تو تب ہم نکلیں گے انشاءاللہ سر پرانی باتوں کو کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا تھا میں بتا بات کر رہا ہوں آپ کو سر مجودہ ٹائم کی اندر ہم بات کریں مجودہ ٹائم کی بات کریں تو سر اگر ہم نے خوش کے ناخو نہ لیے تو یہ ملک کے ٹکڑے ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے آپ کو اللہ نہ کرے اللہ اس نظر بات سے بچائے اکتر میں بھی ہم نے آنکھیں بند کی تھی لیکن وہ بھی چلا گیا اسی طرف آ رہا ہوں بات یہ ہے آج ہی یہ الیکشن کرا لیں اس کا بہترین حل ہے کہ الیکشن کرائیں جو ملکی نمیندے ہیں انہی کو آنے دے انہی کو کام کرنے دے ورنہ یہ امریکہ یا دوسرے تیری سے جو انہوں نے مناپلی بنائی ہوئی ہیں یہ انہی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے ہمارا پھر اللہ ہی حافظ ہے دیکن عوام اتنی بے حکوب نہیں ہیں آج کا نوجوان ہم سے کئی گناہ سمجھدار ہے بلکل صحیح ہوگا ٹھیک ہے اور نوجوان جو آج آپ بھی تو نوجوان ہیں مقصد یہ ہے کہ میری بیٹی کھڑی ہے یہ بھی مطلب ان آپ میں سے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آگے باگ دور سمال لیں جب آپ کو یہ باگ دوری نہیں دیں گے تو کیا ہوگا یہی ہوگا یہی حشر ہوگا جیسے ہم نے تو اپنی زیدن کی گزار دی ہے ہماری تو جیسے تیسے گزر گئے میری بامن سال عمر ہوگی انڈیا کیوں ترقی کر گئے انڈیا اسی لئے ترقی کر گئے کہ وہاں جمہوری انداز میں کام چل رہے ہیں وہاں فوج مداخلت نہیں کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرتی سمجھا رہے ہیں یہ لوگ نہیں کرتے کہ وہاں جمہوریت کی بنیاد میں جو سارے جو ہے سارے معاملات جو ہے نا عمام کے تحت چل رہے ہیں اور سب سے بڑی باز یہ ہے